اسلام علیکم دوستو میں ہوں زشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زی انفرمیکس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عمرے کا ویلیڈیٹی کتنا ہوتا ہے اور آپ کب عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں اور عمرہ کرنے کے آنے کے لیے آپ کو آپ کس کس ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں اور آپ کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ ہونا لازمی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سعودی حکومت نے ابھی مطارف کروایا ہے پرسنل ویزا اس سے کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ کون کون سے لوگ اس پہ آ سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے سکپ نہیں کرنا اور جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بیٹن پرس کر لیں تاکہ میرے یہاں آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بار وقت پہنچ سکیں تو ویڈیو کو کرتے ہیں آگاز جی ہاں میرے دوستو عمرے کا ویزے کا ویلیڈیٹی ہوتا ہے نبی دن نائنٹی ڈیز اس میں اگر تو آپ صرف عمرے کا ویزہ نائنٹی ڈیز کا لے کے آ سکتے ہیں تو وہ تو آپ کی مرضی آپ کسی بھی ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں لیکن اگر آپ عمرے کا ویزہ جنٹ سے لگوا رہے ہیں جیسا کہ چودہ دن کے لیے ایکیس دن کے لیے اٹھائیس دن کے لیے اس کے لیے آپ کو صرف جدہ ائرپورٹ پہ بھی آنا پڑے گا وہ ان سے اگر آپ پورا پیکج لے رہے ہیں تو وہ آپ کو آنے جانے کا ٹکر سارا کچھ ہے ہوتل وغیرہ سب کچھ منیج کر کے دیتے ہیں اور اگر آپ صرف ان سے ایک عمرے کا ویزہ لے رہے ہیں نبی دن کے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کوئی کسی بھی ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ چودہ دن اور اٹھائیس دن یا اکیس دن کا پیکج لے کے آتے ہیں تو اس کی بھی ویلیڈیٹی نبی دن ہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ بھی نبی دن اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور آپ نبی دن ادھر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیکج ہوتا ہے اکیس دن کا چودہ دن کا یا اٹھائیس دن کا تو اس میں آپ واپس جائیں تاکہ ان کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو کیونکہ آپ نے چودہ دن کا پیکج لیا ہے یا 21 دن کا پہ کے لیے یا 28 دن کا پہ کے لیے تو آپ یہاں پہ 90 دن نہیں رکھ سکتے تو دوسری بات کریں گے ہم لوگ پرسنل ویزے کی پرسنل ویزا کیا ہے پرسنل ویزا ابھی جو گاکا نے متعارف کروایا ہے پرسنل ویزا کا یعنی کہ آپ خود سے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو تھا تو وہ آپ کے لیے ویزر ویزا نکالتا تھا یہ بھی ایک ویزر ویزا ہے جیسا کہ ملٹیپل ویزر ویزا ہے یا دوسرا اچھے ایک مہینے کے لیے یا تین مہینے کے لیے یا 90 دن کے لیے لیکن ابھی پرسنل ویزا ان لوگوں نے کر دیا ہے کہ آپ کا یہ پرسنل آپ کا آپ کسی سعودی سے بھی ویزا لے کے آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کا کوئی یہاں پہ جاننے والا ہے وہ کسی سعودی سے آپ کا ویزا لے کے آپ کو جیسا کہ کسی سعودی کو سعودی کو ان لوگوں نے اجازت دی ہے کہ یہ کسی اجنبی کو مہمان کے طور پر وہ بلا سکتے ہیں یہاں پہ پرسنل ویزا آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے سعودی کا ہونا لازمی ہے سعودی یا اجنبی کوئی بھی آپ پرسنل ویزر ویزے پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں صرف آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے یہ ذہن میں رکھنا کہ کام اس پہ آپ بالکل نہیں کر سکتے پرسنل ویزے پہ پرسنل ویزا لینے کے لیے آپ کا یہاں پہ عزیزو کارب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دوست ادھر ہو کوئی عزیزو کارب زیادہ کوئی اہم کو کھون کا رشتہ صرف ایک سعودی اور سعودی آپ کو اپنے مہمان کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بلا سکتا ہے اور آپ ٹوٹلی زیارتیں کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ بھی تقریباً ویزر ویزے کی طرح جیسا کہ ویزر ویزے میں ایک آدمی اپنے کھونی رشتے کو جس کو چاہے وہ بلا سکتا ہے جیسا کہ یہاں تک کہ اپنے بانجے بانجیوں کو چچزاد بھائیوں کو اپنے سسرال میں سے کسی کو اپنے فیملی میں سے ماں باپ کو کسی کو بھی بلوا سکتا ہے جیسا کہ وہ لیکن پرسنل ویزا جو ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ ہے جو یہاں پہ گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی اپنا ادھر نہیں ہے تو وہ آن لینڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سعودی کے ساتھ تو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن تین چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے میری میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کیا جائے تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ اپنے بھائی کو دے عزازت اوکے اللہ حافظ